عظمت والدین اگرچہ میں فیل پر جو پرنٹ انوان تھا وہ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد مبارک کا تھا بارحال میں عظمت والدین کے حوالے سے اپنی بسات بھار کچھ باتیں حس کرنے کی کوشش کروں گا اللہ تعالی صرف اپنی رضا والی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ قریب اپنی نالازگی وارے ہر جملے سے ہمیں محفوظ کرمائے عزیز دوستو قرآن مجید نے کہا ہے اپنے والدین کے ساتھ احسان کا اپنے والدین کے ساتھ احسان والا نیکی والا رویہ اختیار کرو عیش آیاء مقدسہ پر بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ کہا ہے لیکن علامہ سید محمود علوسی اندلسی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے موبائل فون سائلنٹ کر دیں اور یہ جو ویڈیو بناتے تھک جاتے ہیں دوست موبائل فون والے یہ میرا خیال ہے ویڈیو والے بھائی سے ہی گلابتہ شابتہ کر لیں تو تھکاوٹ نہیں بنی بنائی مل جائے گی تصویریں اتنا زیادہ ضروری نہیں جتنی ہم نے ضرورت بنا لی ٹھیک ہے ضرورت کے تحت ٹھیک ہے اتنا زیادہ اس پہ فوکس نہ کریں ورنہ اصل کام رہ جاتا ہے ہم نے تو دل میں سجا رکھی ہے تصویریں یہاں بس ذرا گردن جھکائی دیکھ لیں اس لیے اتنا زیادہ اس کو ضروری نہ بنائیں حق دی ہو بے یہ تصویروں باری میں تو گزارش کرتا رہتا ہوں کہ اشتیار بھی بغیر فوٹو کی چھپے تو زیادہ اچھا نہیں میری یہ بھی رہے رہتی ہے کہ تھوڑا نام لکھا جائے محمد اجمل قادری سے بھی لوگوں کو پتا چالی جائے گا کون ساوار ہے ہمارے اشتیار پہ کچھ ایسے الکابات لکھے ہوتے ہیں جن کا عام آدمی کو ترجمہ بھی نہیں آتا ہوتا تو ایسی چیزیں پرنٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے تھوڑے الکابات کے ساتھ سادہ کا کام کریں سادگی میں ہمیشہ حسن ہوتا ہے اور جو سادگی ہوتی ہے وہ ملاوٹ سے پاک ہوتی اللہ تعالی آپ کو بیٹھ دیں بس بیٹھ جائیں اپنی جگہ پہ بھائی تشریف رکھیں سارے سنگی اور میری طرف توجہ کریں بچہ کوئی اٹھے تو اسے پیار سے بٹھا دیں میں ذرا تھنڈی تھنڈی تقریر کرنے والا ہوں تو چلو اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد نہیں ہے داد کا تعلیب یہ بندہ آزاد اور سبحان اللہ بھی صرف آپ نے اللہ کی رضا کیلئے کہنی ہے یہ بھی یاد رکھیں کبھی کسی مولوی ناتخان اور کسی کی توجہ کر کے سبحان اللہ نہ کہیں برنہ آپ کو ثواب نہیں ہوگا صرف اللہ کی رضا کے لئے اور میرے لئے یہ بھی کافی ہے کہ آپ چھوک کر کے بھی سنیں تو مجھے اس کا بھی بڑا فائدہ ہے سننا بہرحال آپ کے لئے بہتر ہے اس پہ ضرور سنیں میں چھوٹا آدمی ہوں لیکن کچھ باتوں سے بڑا پریشان ہو جاتا ہوں جب لوگ کہتے ہیں جس کا ایمان ہے وہ پڑے تو جو بیچارہ ٹینشن میں بیٹھا ہے سوچ کہیں اور چلی گئی ہے وہ بھی ایمان تو نہیں نا تو کیوں اس قسم کے جنگلے ہم بولتے ہیں جن کی شریعت ہی ہمیں کن جائش نہیں دیتی اجازت نہیں دیتی جس کا ایمان ہے وہ آپ کھڑا کرتے تو جس نے تعدہ پائی پاس کنایا دن کا وہ آپ کھڑا کرے گا تو مر جائے گا بیچارہ اس کو حکم ہے کہ وہ نیچے رکھے یہ جذبہ ہے ضرور ہونا چاہیے ہاتھ کھڑے دیئے ہی اللہ رسول نے اپنے لیے ہیں تو ہونا ضرور چاہیے لیکن اس کو اتنا فرض نہیں سمجھنا چاہیے ماحول میں بہت زیادہ اور ایک اور بڑا ایشو ہے ہماری محفلوں میں اور نوٹ پھینکنے کا ہے کیا ضرورت ہے نظرانے کا یہ سٹائل نہیں نہ یہ کام کریں ملاد کی محفل میں آکے بھی غریب آتی پریشان رہتا ہے مکردہ میر کو دتھی ہوں دیتا میں بھی اکیو بھی نہ لہذا پچھے میں وہ لوگ کے دتھی جو کوئی نہیں اس لیے ملاد کی محفلوں میں بھی جو پنیاس ہزار روپیہ دیتا ہے اس کی صدارت ہوتی ہے اس کے کوئی مطلب نہیں یہ جو اسٹیج ہے نا جس پہ آپ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو میرے جیسے لوگ آگئے ہیں تو خرابی ہوئی ہے برنہ تو یہ پیر میرے علی شاہ کا اسٹیج ہے برنہ جو محدثی آزم مولانا سردار احمد صاحب کا اسٹیج ہے اس پہ تو جو جس کا دیل آتا ہے وہ کہتا جا رہا ہے پتہ ہی نہیں کوئی کیا بول رہا ہے کون کس کا کلام پڑھ رہا ہے کوئی اس نے تحقیق نہیں کرائی کہ یہ پڑھنے والا تھا ابھی کہ نہیں کوئی پتہ ہی نہیں بڑے بڑے شورا والا نا سردار صاحب جیسے لوگ لات لکھتے تھے تو پہلے چیک کراتے تھے کہ ٹھیک ہے کہ نہیں اب پتہ ہی کوئی نہیں یہ بڑا سنجیتا اسٹیج ہے یہ میاں شہر محمد شرقپوری کا اسٹیج ہے یہ حضرت امیر ملت کا اسٹیج ہے میرے بھائی یہ علامہ کازمی کا اسٹیج ہے اور یہ میرے اعلیٰ حضرت فازل بریلوی کے ماننے والوں کا اسٹیج ہے اس پہ کوئی ایسی عرکت نہ کرے اور کبھی بھی محفل کو کمرشل نہ بنائے زندگی میں یاد نہ کریں اللہ رسول کی بارگاہ میں بھی جانا ہے لوگ آگے شکوا کرتے ہیں فلانا مولوی پیسے مانگتا ہے تو میں نے کہا وہ اس لیے مانگتا ہے کہ آپ دیتے ہیں آپ مارکٹ بند کرنے تو بندے سارے صحیح ہو جائیں گے کہ مانگنے والے کی غلطی نہیں یہ ریٹ لگانے والوں کی غلطی ہے جو چیز مارکٹ میں بکے نہ وہ بننی بند ہو جاتی ہے تو کیوں آپ لوگوں نے ایسے لوگ پرموٹ کیے جنہوں نے نات بیچی دا سزار کی تلاوت بیچی دا سزار کی معاذ اللہ تکریر بیچی کیوں ایسے لوگ پرموٹ کیے کرو مدھے اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا اور میرا دین پارا انا نہیں اور یہ یاد رکھ لو زندگی میں اس کی کوئی تھوڑی اور کم کر دیں اللہ آپ کو جزا دیں برکت دیں یہ بھی یاد رکھ لیں کہ گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے ساروسی کا اونچا ہوتا ہے جو دینے کا دی ہوتا ہے جو کشکولے طلب دراز کر کے رکھتے ہوں کہ بھی کبھی ساروسی ہوئے وہ کسی نے کہا تھا مجھے بعض لوگ فون کرتے کہتے ہیں صاحب آپ کا ریٹ تو میں کہتا ہوں تو اڑکو دیتا ہی نہیں جانا تو کیوں آپ ایسی بات کرتے ہو بھئی ہم بڑے قیمتی لوگ ہیں کیوں ہمارا ریٹ لگاتے ہو یہ شیر سن لیں یہ شیر آپ کو فائدہ دے گا اگر یاد ہو گیا تو بڑا نفع دے گا یہ عارضوِ کرم اور میں آپ سے کروں یہ عارضوِ کرم اور میں آپ سے کروں یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو جس کو بے اصحاب مل رہا ہو اس کو کیا ضرورت ہے آت پھلانے کی یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا ایک طرف نعرہ لگتا ہے کون دیتا ہے دینے کو دوجہ پاسوانے نے دیا جے ویزا اور ظالمہ ان پہ انداز ہے نبی پاک کو لڑے نہیں نظرانہ کچھ توفہ دے تو لینا سنت ہے لیکن یہ جو سٹائل ہے نا کہ تیہ کرنا اور پہلے مارے بندے دی پہنچتے محفل بھی کوئی نہیں رہ گئی وہ بھی یہاں دیکھ کمیٹی نکلے جیتے جلسہ کر آگئے ایڈا مہیں گا جلسہ اس کی پہنچ میں تو محفل بھی کوئی نہیں غریب آدمی تو اب ترس گیا ہے نا سننے کو بھی اس لیے کہ اس کا بھی ریٹ ہے بہت آئیں اس چیز سے ہمارا آلہ حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ تیل لینے چلے گئے دکان پہ دکاندار کو بوتل دی تیل والی بھر کے دے دو اس نے بھر کے دی تو آلہ حضرت نے فرمایا کتنے پیسے اس نے کہا جی ویسے تو پانچ آنے کیے آپ ہمارے عالم دین ہیں آپ تین آنے دے دیں آلہ حضرت نے پورے پانچ دیے فرمایا تو پورے رکھ میں احمد رضا ہوں میں اپنا علم دو آنے کا نہیں بیچا کرتا تو انہیں میرا دو آنے ریٹ لگایا آپ آلی میں تو دو جھوڑ دیں اس لیے سنجیدگی پیدا کریں یاد کوئی ضروری نہیں کوئی سنتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں سنتا تب بھی ٹھیک ہے جن کی پڑھ رہے ہو وہ تو سن رہے ہیں کہ نہیں یہ کافی نہیں کہ جن کی پڑھ رہے ہو وہ سن رہے ہیں اس لیے میربانی فرمائیں اس محول کو خاصا سنجیدہ کریں اس پر خاص محنت کریں اس لیے نہیں کہہ رہا بنانے کے لیے مسجد میں بیٹھا ہوں باہوز ہو میرا دل نہیں مانتا جب میں اسٹیج پہ ہوں تو کوئی بندہ نعرہ لگائیں کیوں بھئی وہ ضروری ہے بھوڑا آدمی بیچارہ بیمار بیٹھا ہے اور عشاق کا وقت کا وہ آیا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید بالوں کی عزت اسی طرح ہے جس طرح تم نے اپنے اللہ کی عزت کی یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے فٹا فٹ کھڑے ہو جاؤ جی پیر صاحب آگئے تھے پیر صاحب ڈیم نہ لوں دے ہو کیوں یہ کام کرتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا جو عزت کرتا ہے اس کا پتہ ہوتا ہے دل سے کرنا پیٹھا رہنے دے لوگوں کو کوئی فرق نہیں یہ بڑی خوبصورتی پیدا کریں آپ ماحول کو صحیح کریں آپ کے جل سے کئی گناہ زیادہ بڑے ہو جائے گے انشاءاللہ اور میری آخری گزارش تمیدی بات کرنا وہ یہ ہے کہ محفلوں کی ترتیب لگائیں جو کاری صاحب نے اشاء کے فوراں بعد تلاوت کی انہوں نے بھی قرآن ہی پڑھا تھا وہ بے قائدہ کیوں تھی پھر جو دوبارہ ڈیڑھ گھنٹے کے بعد باقائدہ شروع ہو گئی تو وہ قرآن پاک نہیں تھا کہ ان باقائدہ شروع ہونے لگی ہے کیا مطلب ہے اس کا باقائدہ محفل اشاء کے بعد شروع کریں ٹائم دیں نات کاؤں کو وقت دیں اور دعا کا ٹائم لکھیں آپ میرے پاس کبھی آئیں ہزاروں کا جلسہ ہوتا ہے ہمارا لیکن ہم ڈیڑھ گھنٹے سے زیادہ محفل کرنا مناسبی نہیں سمجھیں اس لیے کہ اگر فجر صویرے تانگ ہو جائے تو ساری جلسے کا مقصد کیا ہوا اور مختصر بات کریں گے خیر القلام ماں کلنا ودللہ تو وہ بڑی بہترین رہے گی سنجید گل آئیں لیکن جس آدمی نے صویرے کام پہ جانا ہے اداس کی آبی آکے میں چلنا اٹھ ہو جی محفل شروع ہونی ہے تے لوگ پونے دس میں توڑے کولوں مہمین شاہدوں تاکہ باقی کا کام بھی کر لیں یہ ماحول یہ میں گزارشات کروں اپیل کر رہا ہوں چلے اللہ کرے میں بے عمل آدمی ہوں میری زبان سے نکلی بات کسی پہ اثر کرنے یہ آپ سنجیدگی پیدا کر کے دیکھیں انشاءاللہ یہ راش زیادہ ہو جائے گا آپ کے پاس اور برکت ہوگی اس بات کی اب البالدین احسانہ والدین کے ساتھ احسان کرو علامہ سید محمود عنوستی اندلسی رحمت اللہ علیہ صاحب تفسیر روح المعانی فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں اللہ کریم نے کہا والدین کے ساتھ احسان کرو اس کا ترجمہ کیا ہے آپ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی کوئی بندہ نیکی کرے اگر اس کے مطابق نیکی کر دی جائے تو وہ بدلہ ہوتی ہے اور اگر تھوڑی بڑھا کے کی جائے تو وہ احسان ہوتی ہے فرمایا رب کریم فرماتے ہیں اس طرح کرو ذرا سوچ لو بچپن سے لے کر آخر تک جہاں تک تم موجود ہو تمہارے ماں باپ نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے اگر اس سے بڑھا کے کرو گے تو اس کا مطلب ہے تم نے احسان کیا ہے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا ٹھنٹی چھاؤں میٹھی زدنی ماں انپڑ بھی ہونا تو کم از کم یونیورسٹی ہوتی ہے اور باپ باپ اگر دل کو لنگوٹھا چھاپ بھی ہونا کسی کالج میں مدرسے میں ادارے میں نہ پڑھا ہو تو بیٹے کے حق میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری اللہ باپ کو عطا کر کے بیجتے ہیں ماں باپ کو کچھ علم دنی اللہ دیتا ہے کہ بچوں کے لیے کیسے آگے بڑھنا ہے ماں باپ ایک حسن ہے معاشرے کا رب تبارک و تعالیٰ کی دیکھیں نا اللہ اکبر دنیا میں کسی کی محبت جانچ نہیں ہونا تو محبت کی تمثیل دی جاتی ہے اللہ لوگوں کے سمجھنے کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنا آپ سمجھانا چاہا توجہ ہے میری بات پر جب مالک نے اپنا آپ سمجھانا چاہا تو میرے رب نے ماں باپ کی مثال بیان فرمائے رب برحمہما کما رب یعنی صغیرہ یا اللہ ان دونوں پہ رحم فرما اور یہ لفظ رب یہاں دو معنی میں آیا ہے علماء بیٹھیں رب کا معنی ہوتا ہے تدریجن پالنا کہا یا اللہ ان دونوں رحم فرما جنہوں نے مجھے رب بن کے پالا یعنی مطلب کیا یہاں ربوبیت کا معنی پالنے کے معنی میں تدریجن پال میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تم سے ستر ماہوں سے زیادہ محبت فرما دے یہ امام سیودی نے در منصور میں روایت لکھی ہے اچھا بھائی اللہ نے بھی مثال ماں کی بیان فرمائی فرمایا گارجا کہ اپنی امہ کو دیکھ لو امہ تم سے کتنا پیار کرتی بس اس پیار کو تولنا شروع کہ تو ستر ماہوں سے بھی زیادہ رب تم سے محبت فرما دے مانا ہے ماں کے سینے میں نہ دیکھیں ایک بچی ہوتی ہے بی اے وہ اس نے کر لیا اس کی امہ روز کہتی ہے بیٹے زویرے اٹھا کر ساس کے پاس جائے گی تو وہ کہے گی کہ اس کو امہ نے زویرے اٹھنا سکھایا ہی نہیں اب بیٹی کہتی ہے امہ جدو جاں وانگی بیکھی جائے گی اچھا اس کی شادی ہو گئی اس کی ساس نے آہستہ آہستہ شکرے شروع کر دی ایک آمہ سے کہنے لگی تو اس کو زندگی کے بائیس سال تئیس سال وہ سویرے نہیں اٹھی وقت پہ نہیں اٹھی مثال دے رہا ہوں پھر اسی بیٹی کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کر صبح سو آواز اس کی امہ دیتی تھی پر اس کی آنکھ نہیں کھلتی تھی لیکن اسی بیٹی کا بیٹا سہر ہی کے وقت ہلکا سا روتا ہے ساری دنیا سوئی ہے پر امہ اس کی فٹا فٹ جاگتی ہے فٹا فٹ جاگتی ہے ایک آدمی تھا تو اس کی بیوی انتقال کر گئی اور اس نے طلاق دے دی دس گیارہ سال کا اس کا بیٹا تھا اس نے دوسری شادی کر دی لیکن اپنے بیٹے سے کہنے لگا بیٹے وہ سگی امہ ٹھیک تھی ہے یہ والی ٹھیک ہے بیٹا کہنے لگا با جی یہ ٹھیک ہے وہ سگی امی جھول بڑے بولتی تھی سگی امی جھوٹ بڑے بولتی جھوٹی تھی یہ سچی ہے اس نے کہا تیری ماں جھوٹی تھی اس نے کہا با بڑی نہ کس طرح کہنے لگا با جی میں نہ کبھی آپ کو پتہ میں شرارتی ہوں کبھی میں شرارت کرتا تھا نہ کوبرتن توڑ دیتا تھا تو میری سگی امہ مجھے تھپڑ مار کے بار نکالتی تھی کہتی تھی میں تالہ لگاؤں گی ببرچی کھانے کو تو تجھے ساری رات روٹی نہیں دے تو آج بھوکا ہی رہے گا بلکل نہیں دینا ساری رات نہیں دینا بڑے دعوے کرتی تھی قسمیں اٹھاتی تھی پر بڑی جھوٹی تھی آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرتا تھا تو گلیوں میں مجھے ڈھونڈنے لگ جاتی تھی ڈھونڈ کے لاتی تھی ڈھونڈ کے اور لا کے نا تو غلطی میری ہوتی تھی رونا میری امہ شروع کر دیتا میں اوہ میں نناستایا کروے گھترا پھر میری مرضی کا کھانا مجھے پکا کے دیتی میری مرضی کا اور پھر میری امہ مجھے توفہ بھی دیتی تھی اببا جی وہ جھوٹی تھی پہلے کہہ رہی تھی ساری رات نہیں دینا اب آدھا گھنٹہ یہ بڑی سچی ہے جواب بھائی ہے میں شرارت کرتا ہوں تو تھپڑ مار کے نکال دیتی ہے کہتی ہے روٹی نہیں دینی پھر میں ساری رات تو رو کے گزارتا ہوں پر نہیں دیتی یہ سچی ہے وہ جھوٹی تھی تو ماں کے درد کو کیا سمجھے بچے تو کہتے ہیں امہ نے ہمیں قید کر دی امہ کہتی ہے میری مرضی سے کھاؤ اور تجھے نہیں پتا اس نے قید نہیں کیا وہ تم سے پیار بڑا سچا کرتی بڑا سچا پیار کرتی ہے تیرے ساتھ بڑا سچا بیٹا برگر کھا کے آ جاتا ہے امہ کہتی ہے روٹی کھا لے کہتا ہے نہیں آپ نے بینکن پکائے ہوئے میں نے نہیں کھا نہیں تو امہ منتیں کرتی ہے کہتی ہے جلتون دا سکی کھانے کہتے ہیں نسیمیہ نہ بنا دیا فٹا فٹ دال پک جائے گی کیا کھائے گا وہ اببا جی میری طرح قریب سے کہتے ہیں چھٹ پنا پوک لگے گی تو آپ ہی کھا لے گا لیکن امہ کہتی ہے اسے روٹی نہ نہ کھائی تو مجھے نین نہیں آئے گی تو اس درد کو سمجھنا میں غلام ہو ایک آستانے کا اور میں سمجھتا ہوں جو کسی کا مرید ہی نہیں اس پر تو سایہ ہی نہیں اسے چاہیے کسی بزرگ کا سایہ حاصل کرے لیکن بھائی یہ بات بھی بڑی سچی ہے کہ میرے جیسے پیر کے ہاتھ میں پانچ ہزار پیار نظرانہ دو پیر صاحب دعا کرنا تو پیر صاحب نے دعا پکی یاد کی ہوئی ہے سب کے لئے رٹی رٹائی اللہ خیر کرے اللہ پلا کرے سب کے لئے رٹا لگایا ہوا ہے اور امہ کو بیٹا وہ بیپیاں مگا کے دعا تنجینہ پڑھانا شروع کر دیتی وہ ساری ساری ذات مسلح پہ بیٹھے اس درد کو سمجھنا وہ بھائی بڑا ویل ڈریس بیٹا ہوتا ہے ویل ڈریس نوجوان وہ ٹھارہ ازار کا جوڑا پہنتا ہے سات ازار کا جوتا خریدتا ہے وہ قیمتی قسم کی گھڑی استعمال کرتا ہے لیکن اسی بچے کے جب اپنے بچے ہوتے ہیں وہ بیپی کو کہتا ہے یہ لے دس ہزار روپے ہاں بچوں کے کپڑے خرید لے میرے صحیح ہیں ابھی کال بھی تو خریدے تھے باپ تو سمجھائی نہیں یار تیس سال باپ نے جوانی ساری سعودی عرب کو دے دی لیکن تیرا خیال رکھا میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے تیس تیس سال پردیس میں کمبل نہیں بدلا جہاں گئے تھے تو ایک کمبل خریدا تھا پھر بدلا نہیں تو ماں باپ کے بارے میں اور یہاں بچے ہی شعب کرتے پھرتے ہیں بچ تو انہوں پچھلے میں نبی پانچزار دیتا سی تو اسی پیسے نہ کر دے کی ہو ماں باپ سے ہی شعب کرتا ہے تو ترمیزی شریف کے لفظ ہے ایک صحابی نے آ کر کہ یا رسول اللہ پیسے براست کے نہیں میرے اپا جی نے نہیں دیئے مجھے اور میں نے خود محنت کر کے کمائے ہیں اب میرا اپا مجھ سے پیسے مانگتا ہے تو کیا کروں تو میرے ہیں میں نے کمائے ہیں اب با جی نے نہیں دیئے براست نہیں سانی ملا حضور میرا اب با مانگتا ہے تو میرے لئے حکم کیا ہے تو نبی پاک نے فرما کیا کہا تم نے پیسے تیرے ہیں اور حضور ہاں تو فرمایا اب با کس کا ہے کہا یا رسول اللہ میرا تو فرمایا اگر تو اپنے والد کا ہے تو تیری ہر شہ تیرے والد کی ہے تو بھی تیرے والد کا ہے تو تیرا مال بھی تیرے ماں اور باپ یہ تو حسن ہے زندگی کا یہ تو وقار ہے انسان کا جب تک ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے چلو گے نا رستے سیدھے رہیں گے اور جس دن انگلی چھوڑ کے سڑک پہ نکلنا پڑا نا سر چکرانے لگے گا یاد رکھنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے لوگوں کا تو روخ ہی اس دن واضح ہوتا ہے جس دن آدمی سائے سے محروم ہوتا ہے اما تو کمرے میں پڑی ہو نا اورنگ زیب آلمگیر کی ماں فوت ہو گئی ساڑھے تین سو کمرہ تھا محل کا اور اما بارہ سال ٹانگوں سے مازون رہی اورنگ زیب آلمگیر اما بارہ سال کمرے سے نکل نہیں سکی ساتھی واشروم تھا یا جو بھی اس دور میں طریقہ تھا اورنگ زیب جب محل میں آتے تھے تو پھر بھی سیدھے اما کے پاس جاتے اور جب واپس نکلتے تھے پھر بھی اما کے ساتھ اورنگ زیب کی ماں کا جنازہ اٹھا اورنگ زیب نے رونا شروع کیا پھر سالوں بیٹھ گئے پر اس کے آنسوں خوشک نہیں ہوتے تھے ایک شخص نے کہا تیری کوئی نوکھی مر گئی ہے ساری دنیا کے مرتی ہیں اس نے کہا میں بادشاہ ہوں چوبیس گھنٹے لوگوں کا آنا جانا ہے بڑے دب دبے ہیں بڑے دیرے داریاں ہیں بڑی بہنسے بڑی گائے بڑے کھانے والے بڑے لانگری میری ماں پھولی تھی ایک کونے میں پڑی رہتی تھی پر جب سے وہ گئی ہے یہ مجھے محل نہیں لگتا مجھے قبرستان لگتا ہے مجھے لگتا یہ قبرستان ہے ماں اور باپ تو تیری نعمت ہے بھائی ہم بچے ہمارے آج گل کے بچوں نے ایک مسئلہ بڑا پکا یاد کر لیا کہتے ہیں مولانا پیر صاحب پسند کی شادی کرنا جائز نہیں میں کہتوں صاحب اور بھی بڑی چیزیں جائز ہیں بے کی شئی جائز رہ گئی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوائے اللہ کے کسی کے پابند نہیں کسی کے پابند نہیں جناب سیدہ خطیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیغامیں نکا دیا یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں حضور کسی کے پابند نہیں پر میرے معبوب نے فرمایا میرا چچا میرے والد کی جگہ ہے میں اپنے چاچا سے پوچھ کے تمہیں جواب دوں گا یہ ہے پسند کی سادی جو میرے نبی نے بیان فرمائی ہے تو سارا کچھ کراس کر کر کے گزر جاتا ہے یہاں تو حال یہ ہے کہ پالنے والا کوئی اور سائے میں بیٹھنے والا باغ تیرے دی کر کر راکھی میں ساری عمر گزاری جدوں میں پھال پکن تھے آیا تھے لے گئے اور بیٹا گزرتا ہے اممہ کے دروازے کے آگے سے اممہ کے دروازے کے آگے بیٹا عمرود لے کے آیا ہے چھے کلو تو بجو ہے میری بات پر ادھر دیکھیں دی چھوڑیں تھوڑی دیرہ ماری سنیں وہ عمرود لے کے آیا ہے پانچ چھے کلو تو اممہ کے دروازے کے قریب سے گزر گیا رات کمائی کھانے کا ٹائم آیا نا گزر گیا تو وہ وزیراعظم سے ڈرتا ہے نا تو جا کے بی بی سے کہتا ہے بی بی کے کوک دینا بھی رسول اللہ کی سلطت ہے لیکن یہ کیا بات ہوئی تو نے بی بی اور ماں کا مقابلہ شروع کرا دیئے سمجھ تو صحیح یہ تیرے لیے کعبے کی جگہ ہے اور تو بی بی کے لیے کعبے کی جگہ ہے اسے بھی سمجھنا چاہیے غور کرنا چاہیے پانچ کلو عمرود لے کے تو ماں کے کمرے کے قریب سے گزر گیا ہے بی بی کو جا کے کہتا ہے چھا لادہ کلو اممہ کو بھی دےیا اس کے کون سے دعا دے تو پلیٹ میں ڈال کے وہ لائی ہے تو سمجھا ہی نہیں تو نے غور ہی نہیں کیا بندہ تو وہ ٹھیک نہیں تھا نیپولین اور کسی نے اس سے پوچھا تھا بتا زندگی میں پیسے لینے کا مزا کب آیا اس نے کہا کہ مجھے مزا تاباتا تھا کہ میں اپنی ساری کمائی دا کے اپنی اممہ کے آن پر رکھنا اور پھر جب میں اپنی ماں سے تھوڑا تھوڑا خرچہ لیتا تھا نا تھوڑا تھوڑا تمجھو ہے میری بات پہ اممہ جی داثر پہ دے آجے کہ تو جب میں تھوڑا تھوڑا خرچہ لیتا تھا نا تو مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں بادشاہ وقت کے سامنے کھڑا ہوں اور وہ خزانے کا موں کھول کھول کے مجھے دیتا جا رہا ہے تو اس ذائقے کو سمجھ تو سہی بھائی تو اس کو سمجھ تو سہی بھائی یاد رکھیں اور غور کریں ماں اور باپ نبیہ بھی سوڑ لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کے لئے فرمایا امہ جنت کا و نارک یہی تیری جنت ہے اور یہی تیرے لئے جنت ہے اگر یہ راضی ہو گئے تو تیرے لئے جنت ہے نراض ہو گئے تو چاہے تو ایک سو پیر کے مزار پہ آزری دےیا لیکن جب تک ابہ راضی نہیں اتنی دیر تک اللہ راضی یہ حدیث پاک ہے حضور نے فرما جس کے والد راضی اس کا اللہ راضی اور جس کا باپ نراض اس کا اللہ ہاں بے شک اب یہ حدیث ہے نا تو سارے ولی ایک طرح بیٹھ جائیں کہیں یا اللہ بخش دے مرید کو لیکن اگر اببہ کہیں یا اللہ نام آف کرنا تو اللہ انہ علیاء کی نہیں مانتا والد کی مانتا ہے اس لئے بلل شاہ سمانی اڑ دیاں پڑنا ہے جیڑا کار بیٹھا انہوں پڑے آئی نہیں بھائی یاد رکھو ماں باپ سے پیار کرو ان کی خدمت کرو ان کے پاس بیٹھا کرو اور ماں باپ کو ٹائم دیں وقت لیں چند گھڑیاں ان کے پاس بیٹھ لیں آپ یقین کریں اپا جیسے آپ مشورہ کر لیں صرف مشورہ مرضی بشاہ کاپنی کریں لیکن اس مشورے میں آپ کو اتنا سایہ ملے گا کہ زندگی میں کبھی ناکامی نہیں ہوگی اور ہنسی سرجندی منی اپی دیری منی پھٹے پہ جو نلائے کماری طرح کا بیٹھا ہے اس سے مشورہ لینا ہے والد سے نہیں لینا باپ کے پاس بیٹھیں اس سے مشورہ لیں میرے ابا جی کسان تھے میں نے اپنی زندگی میں دھیروں چیزیں اپنے باپ سے سکھی درجنوں چیزیں سکھی میرے والد بڑے خوددار تھے بزاد میں عجیب سی خودداری تھی تو بندہ کبھی حال پوچھ لیتا تھا کہ حالات کس طرح کے ہیں تو فرماتے تھے بھئی اگر بتانا ہوا تو اپنے اللہ کو بتاؤں گا الحمدللہ بڑا فضل ہے میں نے ان کے آتوں پہ ہمیشہ چھالے دیکھے ہمیشہ چھالے لیکن ان کا ہاتھ کبھی کسی دنیا دار کے سامنے پھیلتا ہوا نہیں دیکھا لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کس پیر صاحب کے سابزادے ہیں تو میں کہتا ہوں میں ہیں اس پیر کا سابزادہ ہوں جس نے محنت کر کے حلال کی کمائی کھائی سارے دیں یہ لوگ پیر نہیں ہوتے یہ مرشد نہیں ہوتے اور میں نے درجنوں چیزیں سیکھی انہی سے تو سیکھنے تو بیٹھ تو یہ ہزاروں چیزیں ملیں گی بھائی اپنی زندگی میں ماں باپ کی طرف دیکھو سب سے ضروری کام ہے انہیں وقت دو اممہ کے او بھائی بڑا مشکل ہے دنیا داروں سے تعریف کرانا اممہ نے کھولتے ہیں ہمیں دو منٹ راتی بھئی یہ نہ کیا اممہ پیل کٹے نظر ارزائی تو تیرے کوٹ شڑا اممہ کہندی جا میرا پتر تھکے آیا ہے تو تو سو جا کے میں کہا تو کامل لگی سا میں کہا تو حالوان لگی سا جا سو جا جا کے بس یہ کاروائی ہے تو انہیں دو منٹ کے لیے کہہ دیا سویرے پورے محلے میں تیری اممہ کہے گی اللہ میرے پتر ور کا پتر سارے انہوں دائے راتی ہوند ہے تو میں انہوں کوٹ کے سوند ہے اللہ کوٹیا کوئی نہیں سو ابھی کاروائی پائی سو لیکن انہوں سب کو بتاتی ہے تو بھائی اتنی قیمتی چیز اور تو چھوڑ کے بیٹھتا ہے میں ابھی جلسے سے دیر سے آتا تھا اب تو جاتا نہیں زیادہ جگہوں پہ کوشش کرتا ہوں کہ چلو محول کے مطابق تھوڑا خوشک آدمی ہوں تو ہر جگہ سیٹ نہیں ہو پاتا اس لیے کم جاتا ہوں تو کبھی رات کو آتے تھے نا دیر سے میری اممہ جی شکر کی مریض تھی تو میں چھوٹے بھائی کو فون کرتا تھا کہ اممہ جی سو گئے ہیں کہ میں سو گئے ہیں میں کہتا تھا کہ دونہ اس طرح کارن نیچے آجا دو بات گئے ہیں وہ شکر کی مریض ہے آنکھ کھول جائے لیکن دوبارہ رکھتی نہیں اس لن کو تو دروازہ کھول دے اندر دستک تھی تو دکت ہو میں چوتے اتار کے اندر داخل ہوتا تھا تو پہلا قدم رکھتا تھا تو میری اممہ گول پڑتی تھی پتر آگئے ہیں آگئے ہیں او بھائی تو اس درد کو سمجھنا کوئی تجھے ملے گا کوئی ملے گا تجھے ایسا اب میں دور دراز بھی چلا جاتا ہوں ان کی زندگی میں نہیں جا پایا میں تجھے اپنے نہیں جانا گھر میں رہنا ہے اس کیف کو سمجھ لیں اس دولت کے قریب ہو جائیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میری اممہ پوری تھی میں ان کی خدمت کرتا تھا باپ کی خدمت اور ماں کی خدمت سب کلسے میں نہیں آتی یہ رب جسے محبوب رکھتا ہے اسے یہ موقع عطا کرتا ہے خوش نصیب ہے جسے بوڑا باپ ملے اور وہ نوکری کرے خوش قسمت ہے جس کو بیمار ماں ملے اور وہ نوکری کرے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں میری اممہ پوری تھی ان کا میدہ کمزور ہو گیا تھا تو میں اٹھا کے پخانہ پشاب کرتا تھا تو کئی دفعہ میرے اوپر کر دیتی اے حضرت ابن جوزی علی رحمہ نے اس کو لکھا ہے فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آتا تھا کہ میں بڑا خدمت گزاروں اپنی ماں کا ایک دن میں حضرت عمر کے پاس بیٹھا تھا ان کے دور خلافت میں تو ایک شخص آ گیا اس شخص نے آ کر کے کہا کہ حضرت عمر سے حضور ایک مسئلہ پوچھ رہا ہے فرمائے پوچھو تو کہنے لگا حضور میری اممہ بھوڑی ہو گئی ہے بیمار رہتی ہے مریضہ ہے مجھے آواز دیتی ہے بیٹے پشاب آیا ہے آواز دیتی ہے تو میں اممہ کو اٹھاتا ہوں ابھی میں بیت الخلاف تک واشروم تک جاتا نہیں کہ میری اممہ میرے اوپر پشاب کر دیتی حضرت عمر سے کہنے لگا حضور بچپن میں میں اممہ پر پشاب کرتا تھا اب اممہ میرے اوپر کر دیتی ہے تو حق ادا ہو گیا نا حضرت عمر ارکت نے اس نے سوال پوچھا تو میرے بھی کان کھڑے ہو گئے میں نے کہا یہ تو میرے والا مسئلہ پوچھ رہا ہے میرے والا مسئلہ پوچھ رہا ہے میرے پاس ایک دور جمعہ پڑھنے آتے ہیں بڑی دور سے انہوں نے کہا لگے حضرت صاحب جدوں بھی میں ہوں نہ ہوں اسی میریوں ہی گل شیٹ دیتے ہیں وہ جو بات ہوتی ہے نا بلکل میری ہوتی ہے میں نے کہا نہیں یار جو میں کر رہا ہوتا ہوں وہ میری بھی ہوتی ہے وہ سارے معاشرے کی ہوتی ہے ہمیں لگتا ہے کہ میری ہوتی ہے حالانکہ وہ بات ہماری سب کی مشترکہ ہوتی ہے سن لے اور یاد رکھ لیں حضرت ابو رہا فرماتے ہیں میرے کان کھڑے ہو گئے میں نے کہا اس نے تو میری بات پوچھنی شروع کر دی حضرت فاروق اعظم سے کہنے لگا حضرت بچپن میں میں اممہ پر پشاپ کرتا تھا وہ میرے اوپر کر دیتی ہے تو حق ادا ہو گیا حضرت عمر کہنے لگے نہیں کوئی نہیں ہوا اس نے کہا حضرت عمر مجھے سمجھائیں وہ سارے کام جو میں اممہ کے ساتھ کرتا تھا اممہ میرے ساتھ کرتی ہے تو کیوں نہیں ہوا حضرت عمر کہنے لگے بھائی پشاپ تو تو بھی اممہ پر کرتا تھا اور اممہ بھی تیرے اوپر کرتی ہے پر تیری اور تیری ماں کی سوچ میں بڑا فرق ہے اس نے کہا حضرت عمر کس طرح تو کیا جواب ہے سیدنا فاروق اعظم کا لَوْقَانَ نَبِي يَمْبَادِ لَقَانَ عُمْرِ بِنِ خَطَّاب کیا جواب ہے حضرت عمر فرمانے لگے تیری اور تیری ماں کی سوچ میں بڑا فرق ہے کہا حضور کس طرح فرمایا جب تیری اممہ تیرے اوپر پشاپ کرتی ہے نا تو تُو دعا کرتا ہے کہ یا اللہ بوڑی ہو گئی ہے اسے پڑھتا دے دے اور جب تُو اپنی اممہ پر پشاپ کرتا تھا تو وہ دعا کرتی تھی یا اللہ میرے لال کو لمبی زندگی عطا فرما فرمایا یہ تیرا اور اس کا فرق ہے تُو پڑھ دے کی دعائیں سنے عزیزو کہا جب تیری اور تیری ماں کی سوچ میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جتنے بھی گناہ انسان کرتے ہیں اللہ کریم سزا کروک دیتا ہے قیامت میں سزا دے گا اور جو ماں باپ کا نافرمان ہے نا اس کو دنیا میں بھی سزا بھی جو ماں باپ کا نافرمان ہے اسے دنیا میں بھی آپ یقین کریں بچے تھوڑا سا پڑ جاتے ہیں بیچارے ماں باپ سے کہتے ہیں اببا جی تُسی پرانے دور دے انہوں کی پتہ ہو رہے ہیں اور تجھے پتہ ہی نہیں بھائی تجھے خبر ہی نہیں یہ پرانے دور کے نہیں تُو بیوکوہوں کے دور کا ہے تُو سمجھیں یہ کوئی تعلیم ہے اکبرالعبادی نے کہا تھا ہمیں ایسی لاکھوں کتابیں قابلِ زبطی سمجھتے ہیں زبط کرنے کو دل کرتا ہے ہمیں ایسی لاکھوں کتابیں قابلِ زبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں بات کرنے والی ماں اور باپ اتنا بڑا درجہ ہے اوہ بھائی سن لو اور اس بات کو یاد رکھنا دنیا میں سیابی ہونے سے بڑی ولایت کوئی نہیں سارے ولی گوز کتب عبدال مل کے بھی سیابی کے قدموں کی خاک تک کو نہیں پہنچ سکتے لیکن حضرتِ اویسے کرنی سیابی نہیں بن سکے صرف اپنی امہ کی وجہ سے پیچھے رہے محبوب نے فرمایا تُو وہاں رہا کے ماں کی نوکری کر تیرا نبی تجھ سے راضی ہے اتنے بڑا کام انہوں نے چھوڑ دیا حضور کی ظاہری زیارت نہیں کر پائے اور تُو کہتا ہے میں فلانے بیو صاحب کی آستانے پہ ہوتا ہوں امہ بڑے بھائی کے پاس ہوں میں جاتا ہوں تنظیموں کے ساتھ جماعتوں کے ساتھ اور امہ فلانے کے ساتھ یہ کیسی بات ہوئی یہ کس طرح کا مسئلہ ہوا جو تیری ڈیوٹی ہے اس ڈیوٹی کو پہلے ادا کر نوکری کو پہلے کر فرائض کا ادائیگی پہلے کا تُو فرض چھوڑ کے نفل کے پیچھے جا رہا ہے اس کام کو پہلے سر انجام دے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے نافرمان کو دنیا میں سزا ملتی حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے مجھے اللہ نے ساٹھ حج کرنے کی توفیق عطا فرمایا کتنے بول کے بتائیں جس بندے کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ آج پہ جا سکے آ سکے اور جتنے دن رہنا ہے گاروانوں کو خرچہ دے سکے اس پر آج کرنا فرض ہے بتائیں آپ کو اس پہ آج کرنا اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آج کی درخواستیں جا رہی ہیں ہم پتہ کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں بچے بڑے ہوں گے شادی کروں گا پھر جاؤں گا یہ کس نے فتوہ دیا ہے یہ کس سے آپ نے پوچھا ہے وہ جب بڑے ہوں گے ان کی شادی کی چیز اس وقت آپ پہ فرض ہوگی ابھی جو فرض ہے اس کو ادا کریں اور یہ ترمیزی شریف کی حدیث ہے یاد رکھ لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جس پر حج فرض تھا اس نے کیا نہیں بغیر حج کیے مر گیا یا یہودی ہو کے مرے گا یا عیسائی ہو کے مرے گا اتنا بڑا حکم ہے حج کے حوالے لیکن لوگ اندلال کرتے رہتے پتہ نہیں کس چیز کا جب آپ کو اللہ موقع دے حمد دے تو پہلی فرصت میں یہ فریضات آ کریں یہ ضروری کام ہے حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں نے ساٹھ حج کیے ایک حج کے موقع پر میں نے بڑا رش دیکھا لاکھوں کا اجتماع ہوا میری باتوں کی سمجھتا ہوا رہی ہے نا آپ دوستوں جو نہیں بول رہے انہیں بھی آ رہی ہے نا اللہ جزا لے کہتے ہیں لاکھوں کا مجمع تھا تو میرے دل میں خیال آیا میں نے کہا ہے اللہ اتنے لوگ آئے ہیں ان کا حج قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں برماتے ہیں میں سوچ رہا تھا تو رات کو نہ خواب میں میں نے کسی کہنے والے کو کہتے ہوئے سنا کہ سب کا قبول ہو گیا ہے بلخ کرینے والا محمد بن حارون بلخی ہے اس کا حج قبول نہیں فرماتے ہیں شہروں کے لیدہ لیدہ خیمے لگتے تھے اب بھی آپ آج کرنے جائے ہیں تو پاکستانیوں کی رہائشیں لیدہ ہوتی ہیں انڈین کی لیدہ بنگلہ دیش کے لیدہ مصری یمنی سب لوگ لیدہ لیدہ رہشیں ہوتی ہیں جھنڈے لگے ہوتے ہیں ملکوں کے کہتے ہیں میں نے صویرے اٹھ کے ڈھونڈنا شروع کرتی ہیں ڈھونڈتا ہوں وہ بندہ ملے کہتے ہیں جہاں بلخ شہر کے لوگ رہتے تھے وہاں چلا گیا تو میں نے لوگوں سے پوچھا تم میں محمد بن حارون بلخی کون ہے لوگ کہنے لگے وہ تو بڑا نیک آدمی ہے پریزگار ہے بڑا بڑے بولے بالے بڑے اللہ والے ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں وہ تو بڑا نیک ہے پریزگار آدمی میں نے کہا اچھا کہاں ہے انہوں نے کہا پہاڑ کے پیچھے اس نے خیمہ لگایا ہوا ہے ساری رات عبادت کرتا ہے سارا دن روزہ رکھتا ہے قائم اللہن ہے سائم التحر ہے کیا بات فرماتے ہیں میں ان لوگوں کی بات سے ان کے حران ہو گیا کہ مجھے کیا بتایا گیا یہ کیا کہہ رہے ہیں فرماتے ہیں میں پہاڑ کے پیچھے گیا حضرت مالک بن دینار علی رحمہ فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو میں نے اس شخص کو مسلحے پر بیٹھے دیکھا قسرتی عبادت کے آثار اس کے وجود پر نظر آ رہے ہیں سیدھا بازو اس کا کٹا ہوا تھا فرماتے ہیں دو رکھتے مکمل کر کے نہ میں نے اسے سلام علیکم کہا تو مجھے کہنے لگا والیکم السلام آپ مالک بن دینار ہیں میں نے کہا بڑی اس کی فراست ہے فرماتے ہیں کہ اس نے ٹھنٹی سانس لی کہنے لگا آپ کو خواب آئی ہوگی کہ میرا حاج قبول نہیں ماتتے ہیں مجھ پر اور بجلی دیری کہ کیا کہا میں نے کہا یار لوگ بھی تیری تعریف کر رہے ہیں اور تیری بصیرت بھی بڑی ہے یہ ماجرہ کیا ہے میں نے لگا آپ نہ پوچھیں یہ کہہ کہ اس نے رونا شروع کیا دیر تک روتا رہا میں نے کہا نہیں یار تو بتا میں نے لگا نہیں آپ نہ پوچھیں آپ ناراض ہوتے ہیں میں نے کہا میں نہیں ہوتا تو بول نہ میں نے لگا حضور چوبیس سال ہوگئے مجھے حاج کرتے ہوگے چوبیس سال چوبیس مہاجہ میرا اور ہر سال کوئی اللہ کا ولی آکے بتاتا ہے کہ جا چلا جا تیرا کوئی نہیں ہوگا بے پروائی بے ایک سجل دی جتے کسے دی پیش نہ جاوے انہیں تاجہ والے دردہ رولے تے منگتیاں تخت بٹھاوے آزم کسے انہوں کارا ملدہی کوئی کعبے ہو خالی آوے کہتے ہیں اس نے مجھے کہا حضور چوبیس مہاجہ ہر سال کو بتاتا ہے میں نے کہا تیری غلطی کہنے لگا میں اپنی ماں کا نافرمان میں نے کہا واقع کیا ہوا کہنے لگا حضرت اللہ نے مجھے دولت دی مال دیا زمینے دی تو میں عیاش ہو گیا آپ یقین کریں اللہ لوگوں کو مال دیتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں میری چلاکی سے آیا ہے تیز بڑا تھا اس لیے آیا ہے نافرمان ہوتے لیکن جو رب لینا جانتا ہے دینا جانتا ہے وہ لینا بھی وارث شاہ مان کری نہ وارثا نہ رب بے وارثا کر کے مارتا ہے لوگ بڑے سمارٹ بن جاتے ہیں ان کی گفتگو میں بڑا تکبر ہوتا ہے ان کی نگاہوں کے انتاز میں بڑے وہ کہتے ہیں اوہو تھب لوگ بے وکوف ہیں زر محض یانو کام جو صحیح چال رہا ہے اوہ بھائی ایک منٹ لگتا ہے انسان کو بادشاہ سے فقیر ہونے ایک امام مالک رحمت اللہ لے بیٹھے تھے تو حارو رشیدہ آپ سے کہنے لگا امام ابو مالک سے حضرت بتائیں اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے آپ فرمانے لیں گا یار تو بڑے موٹے دماغ کا کس طرح کی سوال پوچھتا ہے بادشاہ تھا نا کہا نہیں آپ بتائیں تو امام مالک فرمانے لگے تو تخت پر بیٹھ کے سوال پوچھتا رہتا ہے اور میں نیچے بیٹھ کے جواب دیتا رہتا ہوں نیچے آ پھر بتاتا ہوں پوچھنے کا جناب بتائیں فرمانے لگے تو سوالی ہے نا تو تو نیچے بیٹھ اور میں اوپر بیٹھتا ہوں جناب آ جائیں حارو رشید نیچے آ گیا امام مالک تخت پر بیٹھ گئے فرمانے لگے اب بتا کیا پوچھ رہا تھا کرنے لگا حضور پوچھا تھا اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے فرمانے لگے رابی اس وقت تجھے سمجھا رہا ہے کہ اس تخت پر تکبر نہ کرنا ایک منٹ لگتا ہے میں تجھے اٹھا کے مالک کو بٹھا دیا کرتا ہوں یہ تجھے سمجھا رہا ہے لہٰذا اس سمجھ پر قائم رہنا تکبر نہ کرنا ہے ایک ہی تو منٹ لگتا ہے یہ تجھے سمجھا رہا ہے وہ شخص کہنے لگا محمد بن عارون بلخی مالک بن دینار سے کہ حضور بڑی دولت تھی تو میں عجیاش ہو گیا تھا میں شراب پی کے گھر آ گیا ہمارے ہاں یہ بھی فیشن ہے راب مہندی والے دن چودری صاحب کے ڈیرے پہ جوان شراب پیتے ہیں پوچھتے ہیں حجی صاحب آپ تو عجیبی ہیں تو ڈیرے پہ منٹے کیا کرتے رہے ہیں کہ میں ڈیرے دیتا ہم انہوں نہیں بتا وہ کار لگے ہیں حجی صاحب آپ کو سارا پتہ ہے اور اللہ آپ سے پوچھ لے گا یہاں تو کوئی آدمی چپ کر جائے گا آپ کے کلوں کی وجہ سے لیکن عرش کے مالی کو بھی تو جواب دینا ہے کہ نہیں کیا طریقہ ہے دیکھے نا کول والے دن محفل اور مہندی والے دن اللہ سے صرف دکھوں کا رشتہ ہے رسول اللہ سے صرف غموں کا رشتہ ہے اگر تُو نے ڈھول ڈمکہ شور شرابہ کیا ہے شادی والے دن تو کول والے دن بھی بجا تیرا پتہ چلے گا جنازے پہ بھی بجا کیا تماشا ہے مذہب صرف رسم ہے ضرورت ہے کوئی مار گیا تو قرآن پاک کھولو باقی جو مرضی کرو حاج بھی کیتی جاندے ہو لعو بھی پیتی جاندے ہو کھو کے مال یتیمہ دا پیج مسیتی جاندے ہو پھٹ دلاندے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو نفس تے چھوڑی پھیر دے نہیں بکرے کیتی جاندے ہو فرد پلائی بیٹھے ہو نفلہ نیتی جاندے ہو او دس سوتے سے ایب اللہ نو کی کچھ کیتی جاندے ہو او دس سوتے سے ایب اللہ شاد کی کچھ کیتی جاندے ہو کوئی طریقہ ہے کھول شریف پہ مولی صاحب تشریف لائیے کہ اببا جی کی کھول ہے تو میں تو کہتا ہوں بجاہ نا بینڈ واجے والا آج ترہ پتہ چلے یہ دو دو کام کیسے ہوتے ہیں تو کس طرح دو کشتیوں کا ہم سمجھ نہیں آتی بات کی میں تو جاتا ہی نہیں بینڈ واجے والی شادی میں کہتا ہوں جت کو مردی پڑھا لونے کام ہم سے نہیں دو دو کام ہوتے اللہ روزی دینے والا ہے ایک ہی کرتے ہیں دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو جا یا سانگ ہو جا موج کرو ہم اس چکر میں پڑتے ہی نہیں ہم وہ راستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں جو ماری طبیعت کے مطابق نہیں ہوتا بس ختم ہو گئی بات اس لیے غور کریں اور یاد رکھیں اس بات کو امام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھ سے کہنے لگا پیسے آئے تو میں یاش ہو گیا رمضان کا مہینہ تاثر کے بعد میری اممہ افطاری کی تیاری کر رہی تھی میں گیا میں نے کہا شراب پی ہوئی اممہ روٹی دے اممہ کہتے ہیں کہ شرم کر شرم کر روزہ رکھا نہیں تو جنہوں نے لکھا ہے ان کا تو خیال کار کہتے ہیں اممہ کی بات کا مجھے غصہ لگا میں کہا کرتا ہوں بد نصیب ہے وہ بیٹا جس کا باپ اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا بد نصیب نہیں وہ بیٹا جس کی ماں اس سے بات کرتے ہوئے سہم جاتی ہے کہ پتہ نہیں کون سی بولی بولے گا بد نصیب نہیں کہ ماں واپ بھی جس سے کھل کے بات نہ کر سکے حضرت مالک بن دینار سے کہنے لگا اممہ نے جب کہنا شرم کر تو مجھے غصہ آیا میں نے ماں کو تھپڑ مارا اور میری ماں جلتے ہوئے تندور میں گری لوگوں نے مجھے پکڑ کے اندر بند کر دیا کمرے میں ساری رات میں شور سنتا رہا پر نشے میں دھوت رہا سویرے آنکھ کھلی تو میری بیوی بیگ باندھ رہی تھی میں نے کہا کہاں جا رہی کہنے لگی جو ماں کا نہیں بنا میرا کیسے نہیں بنا میں نے کہا میری اممہ کب ہو تو لوگوں نے رات کوئی دفن کر دی جنالہ پڑ تڑپ کے کہنے لگا مجھے کیوں نہیں بتایا تو کہتے ہیں لوگ کہنے لگے تیری مرتی ہوئی ماں کہ گئی تھی اسے میرا مو نہ دیکھ لے دیتا میرے جنازے کے قریب نہ آئے حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں جب اس نے یہ بات سنائی تو میں نے بھی اس کے مو پہ تھپڑ مالا میں نے کہا تو اس ہی قابل ہے کہتے ہیں وہ رونے لگا حضور دعا کرے اللہ مجموع سے راضی ہو جائے کہنے لگا جب ماں ساری جہدادیں خیرات کر دی چوبیس سال ہو گئے چوبیس سال ساری رات نماز پڑتا ہو روزہ رکھتا ہو حج کرتا ہو پر ہر سال کوئی آکے کہتا ہے جا دوڑ جا تیرا کوئی نہیں قبول ہوگا حضور دعا کرے مالک راضی ہو جائے فرماتے ہیں میں تھپڑ مار کے آ گیا میں نے کہا تجھ سے راضی ہو جائے اتنے ظالم سے امام مالک فرماتے ہیں رات کو آکے سویا تو مجھے خواب میں رسول پاک کا دیدار تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مالک تو اسے مایوس کیوں کر رہے ہیں اللہ تو بڑا مہربان ہے کہا حضور مالک کے نافرمان کو معافی کیسے ملے گی تو امام مالک فرمانے لگے نبی کریم نے فرمایا جاو اسے جا کے بتا دے تجھے قیامت میں تیری مالک کی وجہ سے بخش دیا جائے گا کہا حضور مالک کی وجہ سے کس طرح مابو فرمانے لگے اس کی ماں قیامت میں اس کے خلاف مقدمہ دائر کرے گی رب کریم کی عدالت میں اے اللہ میں نے نو ماں پیٹ میں رکھا درد سہ کے اسے جنا جگر کا خون پلا کے پالا اور اسی نے مجھے قتل کیا رب کریم اس کی ماں کا مقدمہ سن کے کہہ گا اٹھاؤ اس کو توزک میں پھینکو اس نے ماں جلائی تھی اسے بھی جلاؤ مابو فرمانے لگے جب پکڑ کر کے مالک اس کو محمد بن عارون کو لوگ لے جائیں گے نا جہنم کی طرف ابھی فرشتے گھسیٹیں گئی تو پلٹ کے پھر اممہ کی طرف دیکھیں اور دوسری دفعہ پھر گھسیٹیں گے تو پلٹ کے دیکھیں گا اور تیسری دفعہ پھر پلٹ کے کہہ گا اممہ یہ مجھے جلانے لگے اممہ یہ جہنم میں پھینکنے لگے میرے عبیب فرمانے لگے وہ جل کے مرنے والی ماں وہاں بھی بول پڑے گی کہیں گے یا اللہ چل میں نے ماف کیا تو بھی ماف کر اے اللہ میں نے ماف کیا تو بھی ماف کر دے اللہ تو ماف کر دے اسے اللہ تو اس سے درگزر فرما اسے ماف کر دے میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے رب کریم کہے گا اس نے تجھے جلایا تو کہے گی اللہ یہ تو بیٹا تھا اس نے جلا دیا اب میں ماں ہوں میرے سامنے جلے تو میں کیسے برداشت کر سکتا فرمائے اس نے جلا کے مارا تھا اور اسی ماں کی وجہ سے رب کریم اسے جنت عطا فرمائے گا پلٹا پلٹا جا جا کے ماں کے پیروں میں گئے جا صغیرے انپڑ باپ سے دعا کرایا کر جا بلکل اگوٹھا چھاپ باپ سے صبح دعا کرایا کر دیکھ رب کریم تیرے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے گا اور آخری بات یہ بھی سننے ماں باپ کے انتقال کے بعد رشتے ختم نہیں ہوتے رشتے ختم کیا دعا مانگتے ہو نماز میں رب نغفر لی اس کا مطلب ہے ماں باپ تو ہے نمو جو اولاد بچپن میں چلی جائے گی نا نبالگی میں چھوٹے بچے وہ قیامت میں ماں باپ کی سفارش کرے گی ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بارہ حقوق لکھے ہیں ماں باپ کے فتح و رضیم فرمایا ان کے دوستوں سے دوستی رکھ انہوں نے یہ وعدے کیے تھے وہ وعدے پورے کا اگر ان کے ذمہ کرزیں ہیں تو ادا کر اور اگر تیرے ماں باپ جو نیکیاں کرتے تھے وہ نیکیاں جاری رکھ اور امام جلال الدین سیوتی نے شروع صدور میں لکھا ہے زمین پہ رہ کے غلط کام نہ کرنا ورنہ فرشتے قبر میں جا کے تیرے ماں باپ کو کہیں گے تو کتنی بری اولاد پیدا کر کے رہے ہیں اور فرمایا تو دنیا میں رہ کے اچھے کامکار چاہے دعا مانگ چاہے نہ مانگ فرشتے قبر میں جا کے کہیں گے کیا بات ہے تمہارے بیٹے کیسا لال پیدا کیا ہے دنیا خیر سے بھردی ہے اور بھائی مجھ سے کوئی بندہ پوچھے نا کہ ماں باپ کوئی سال سواب کا سب سے بہتری طریقہ تو میں کہتا ہوں بیٹے نمازی ہو جاؤ کیا کر تاکہ ہر نماز کی آخری رکت میں تو کہے ربنا اغفر لی نماز اللہ کی ذکر ماں باپ کا اللہ نے رکھ دیا ہے ربنا اغفر لی ہر نماز کی ہر آخری رکت میں ختم شریف پڑھا جائے گا اور نماز کے اندر پڑھا پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے نماز انشاءاللہ وعدہ نہیں کرارا داڑی کس کی سنت ہے جنا نہیں رکھی ہو بولو جنا رکھی ہو دے بولنڈ آئینے کس کی سنت ہے تو سرکار کے غلاموں نے رکھنی ہے کسی اور نے رکھنی ہے غلام کہتے ہیں ابھی ہم نیک ہی نہیں نیک ہوں پہ تو رکھیں گے وہ خدا کے بندوں نیک تو ساری زندگی بندہ نہیں ہوتا کبھی کسی نے دعویٰ کیا ہے ولی غاؤز کتب نے کہ اب میں بلکل گناہ نہیں کرتا میں پاک صاحب ہو گیا ہوں کیے کبھی یہ شیطان کا وسوسہ ہے داڑی غزور کی سنت ہے اور رکھو تو نبی پاک کی مرضی کے رکھو پوری مٹھی رکھو اپنی مرضی کی نہ رکھو جتنی مجھے اچھی لگتی ہے اتنی میں نے رکھ لی ایک مٹھی داڑی رکھیں ساری دنیا کی ٹرینیں گزرتی ہیں تو گزر جائیں نماز کا وقت نہیں گزرنا چاہے بس ختم ہو گئی بات دنیا تو چاندے روزہ ہے اوپے یا دیس دیاں کبرہ جناتیں بھول پئے ادھرو کوئی نہیں جی آمدہ تہیدھرو لکھا گئے نماز سب سے پہلے اس لیے کہ رب رسول کے بغیر ہمارا گزارہ ہی تھے گزارہ ہی نہیں نماز قرآن پاک اور درود و سلام ایک قضاء ہونا ہی نہیں چاہیے جو مرضی ہو گئے اور ساتھ ساتھ سنت اور شریعت کا لحاظ کرنا سیکھیں اور میری اپیل یہ ہے ہر عمارت پہ غلاف نہیں چڑھتا صرف خانہ کعبہ پہ چڑھتا ہے ہر کتاب کا غلاف نہیں ہوتا صرف قرآن پاک کا ہوتا ہے ہر بی بی کا پردہ نہیں ہوتا صرف مسلمان عورت کا ہوتا ہے جو چیزیں پردوں میں ہوتی ہیں نا وہ مقدس ہوتی ہیں اور بھائی ایک ٹافی سے بھی رہ پر اتار دو تو مکھیاں بیٹھنے لگتی تو جو بی بی پردہ ہوگی اس پر بری نظریں نہیں جمیں گی ڈیوٹی ہے آپ کی بیٹیوں کو پردہ کرائیں بہنوں کو پردہ کرائیں ماں باپ ماں کو گزارش کریں پردہ حسن ہے مسلمان کا جس گھر میں پردہ رہتا ہے اس گھر میں اللہ کے فرشتے رحمت نازل فرماتے ہیں یہ کوئی فیشن کوئی طریقہ کوئی مطلب ہی نہیں ان چیزوں باپردہ کریں اپنے گھروں کو دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی میری اس حاضری کو قبول فرمائے اللہ آپ سب کا آنا قبول فرمائے اور جو کچھ میں نے کہا اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں ہماری روحوں میں اس جذبے کو جاگزی فرمائے آخر دعوات اللہ انشاءاللہ جاری رہے گا لبائک یا رسول بارک اللہ سنیں جی ایک بات کرنے کو صاحب نے کہا ہے میں کر دیتا ہوں میں تقریر بھی اتنی کرتا ہوں 35-40 منٹ کی یہاں تو کچھ زیادہ ہو گئی ہے میرا خیال ہے تھوڑی بات کرنے کی کوشش کیا کرتا ہوں چلو میری رائے یہ ہے کہ خوراک تھوڑی ہو تو عزم جلدی ہو جاتی ارسلان صاحب سے میں نے کہا میرا کھانا نہ پکانا میرا موقع جی ہے کہ محفلیں سستی کرنی چاہیے تاکہ زیادہ ہونی شروع ہو جائے مہنگی بڑی ہیں اس لیے میں در زیادہ مارا بندہ تھے آتی نہیں نہ پانا تو میں کہا کرتا ہوں کہ کم سے کم خرچہ ہو ہمارے کروڑوں روپیہ سالانا لگتا ہے محفلوں اگر عربوں کہہ دوں تو پھر بھی بات غلط لیکن اس کا ریزلٹ ہمیں اس طرح کا نہیں ملتا جس طرح کم ہی لیکن آپ نے اسمت والدین پر پروگرام کی میری رائے یہ ہے کہ حقوق زوجین پر بھی ہونا چاہیے اور شادی سے پہلے ہر بچے کو میاں بیوی کے حقوق کا پتہ ہونا چاہیے بعد میں تین طلاقیں دیکھے آ جاتے ہیں کہتا ہے میں انہوں پتہ ہی نہیں سکتا تو اگر پہلے پتہ کر لیں گے تو یہ تماشا نہیں لگے گا لیکن یہ کام ہوتا نہیں بہن بہنیوں کے حقوق پر بات ہو نوشے یہ بڑے ضروری کام اور یہ بھی سارا میرے نبی پاک کا ملا دی ہے اس لیے کہ یہ باتیں مصطفیٰ نے سکھائی ہیں صل اللہ ایک بات کہ یہ حضرت نے میں عرض کر دیتا ہوں مہددس بن جوزی رحمت اللہ نے ایک بزرگ کے بارے میں فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے تو ان کا اپنا نام دکھا ہے اور بعض جگہ پہ ایک اور بزرگ کا ذکر ہے اور بیان روایت حضرت مہددس بن جوزی فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں گھر میں کوئی کام کرانا تھا کام ہوتے ہیں نا چھوٹے موٹے کارے تو فرماتے ہیں میں مزدور لینے کے آپ بغداد میں چونکوں پہ مزدور مزدور ساری عمر کا مزدوری ہے نا بیچارہ امیر تو امیر تا روتا جا رہا ہے اور غریب غریب تا رو ہمارے تو پیر بھی لوگوں کو کہہ رہے ہیں فقیر ہو جاؤ خود امیر ہوتے جاتے ہیں خود روز بروز امیر ہو رہے ہیں دنیا کو کہہ رہے ہیں بھائی جو درست دے رہے ہیں اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا فرماتے ہیں کہ میں نا مزدور لینے گیا بغداد کے چونک میں مزدور بیٹھے ہوتے تھے تو میری ان مزدوروں میں اس نے ایک نوجوان بچے پہ نظر پڑی بڑا کمزور سا وجود تھا لیکن چہرے پر عبادت کا نشان تھا ماتھا بتاتا تھا کہ نماز کا بڑا خیال لگتا ہے میں اس کے قریب گیا جے رے بھی بڑا کچھ بتاتے ہیں جہروں میں بھی بڑی رانہ ہی ہوتی فرماتے ہیں میں قریب گیا میں نے اس کو کہا بیٹے مزدوری کرو گے تو کہنے لگا مزدوروں میں بیٹھا ہوں تو ذور مزدوری کے لئے ہی تو بیٹھا ہوں تو میں نے کہا چلو پھر کہنے لگا نہیں میری کچھ شرطیں میں نے کہا بتاؤ کہنے لگا پہلی شرطی ہے کہ لوگ چار دن آر یاڑی لیتے ہیں میں تین دن آر میں نے کہا یار بے تو بڑی بہترین اب باقی بھی اس طرح کی رکھ لیں اس نے کہا حضور دوسری شرطی ہے کہ میں آپ کی مکمل بات مانوں گا لیکن جب آزان ہو جائے گی پھر آپ کی نہیں سنو تیسری بات اس نے یہ کی کہ حضور میں آپ کے گھر میں کام کروں گا پھر آپ کی کسی سوال کا جواب نہیں کروں گا لیکن میں نے کہا یار تو بڑا جیب ہے شرطیں تو مالکوں کی ہوتی ہیں کہنے لگا جی بہرحال میں شرطیں لگا کر جا فرماتا ہے میں اسے گھار لیا کام میں نے اس کو بتایا تو جو کام مزدور سارے دن میں کرتا ہے اس نے دو گھنٹے میں کیا ہمارے مزدور سگرٹ پینے میں بھی تو آدھا گھنٹہ لگتے ہیں وہ چاہے پینے جائیں تو کونہ گھنٹہ وہاں ان کو بھی تو دیانداری کرنی چاہیے گی نہیں کرنی چاہیے میں معایدہ کیا ہے نا جی تو پورا اترنا چاہیے نا کہتے دو گھنٹے میں اب کام جب بندہ شروع کراتا ہے تو کام اور نکل آتا ہے کہتے کام میں نے اس کو اور بتا دیا وہ کرنے لگا اس نے مٹی نکال کے رکھی تھی بار رستے میں تو آزان ہو گئی زور کی اس نے وہیں خدال چھوڑی کہی اور چلنے لگا تو میرا بیٹا کہنے لگا اس کو ذرا برابر کرنے لگا کہ جو کر جا تیرے باپ سے بات ہوئی جب آزان ہوتیا تو میں کسی اور کی نہیں سنتا صرف اللہ رسول کی سنتا ہوں کہتے ہم مسجد چلا گیا نماز پڑھ کے آئے تو دوپیر کا وقت تھا میری بی بی کہنے لگی اس کو کوئی کھانا کھانے لگا کہتے اپنے کا کھانا کھالو کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہمزان بھی نہیں تھا نہ فری روزہ رکھا اور ماں تے شام ہوئی میں نے تین دینار دیئے تو میں نے کہا تیرا نام کیا ہے کہنے لگا میں نے آپ سے کہا تھا میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا تو وہ چلا گیا اگلے دن میں پھر لینے گیا اسے کام کچھ اور نکل آئے تو لوگوں نے بتایا وہ صرف ہفتے والے دن آتا ہے میں نے کہا کیوں کہنے لگا جی وہ کہتا ہے میرا ہفتے کا خرچہ تین دن آر ہے جب تین دن آر کما لیتا ہوں تو باقی سارا ٹائم اللہ رسول کی ذکر میں گزار دیا کر کام فرماتے ہیں جی اگلے ہفتے میں پھر لینے گیا میں نے پورا ہفتہ انتدار کیا کہ کام اسی سے کرا لے میں جب گیا تو میں نے کہا چلو وہ کہنے لگا میری شرطیں یاد ہے نا اور میں نے کہا یاد ہے بھائی ساتھ چل فرماتے ہیں کام کرایا دو تین افتے وہ آتا رہا ایک افتے میں گیا تو لوگوں نے کہا حضور آج نہیں آیا کیوں کہنے لگے بیمار کہاں گا رہے ہیں کہنے لگے بغداد کے قبرستان کے پیچھے جو کچھی عبادی ہے اس میں رہتا ہے فرماتے ہیں میں گیا دروازے پہ دستکتی تو کہنے لگا حضور آپ ہیں دروازہ کھول ہے آ جائیے فرماتے ہیں میں اندر گیا تو میں نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا میں آیا ہوں کہنے لگا حضور اللہ والے ہو آپ نہیں آنا تھا ورنہ امیر تو غریبوں کا پتا لینے کوئی نہیں آتے کہتے میں قریب گیا تو کہنے لگا میں آپ کا انتظار کرنا تیز بخار ہے تاپنا جیب سے کچھ پیسے نکالے کہنے لگا یہ پیسے رہا ایک ہم بھوٹھی نکالے کہنے لگا حضور آج رات کو میرا انتقال ہو جائے ان پیسوں کا کفن خرید کے صبح جنادہ پڑھ کے مجھے دفن کر دینا جب دفن کرو تو یہ انگوٹھی لے کہ اثر کے بعد حارم رشید کے پاس جانا آپ اسے کہنا میں نے ملنا ہے پر وہ آپ کو ٹائم نہیں دے گا آپ اس کو آواز دی لیے گا کہ تیری ایک امانت ہے میرے پاس پھر وہ آپ کسے ملے گا تو انگوٹھی لے دے پھر آپ میری طرف سے فاری ہیں حضرت فرما دے لگے تیرا نام اور کہنے لگا حضور وقت تھوڑا ہے آج رات میں نے جانا ہے بڑی لمبی معافی مانگ لی ہے ناب قریب سے اگر مناسب سمجھے تو مجھے اپنے رب سے تنہائی کرنے فرما دے میں آ گیا اور اس کی باتوں نے مجھے ساری رات سونے نہیں دیا فرما دے صبح بڑی مشکل سے سورج نکلا میں گیا دروازے پہ آخ رکھا جب چیرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کا تو انتقال ہو چکا انتقال ہو چکا ایسے جیسے کسی قدیدار کر کے سویا کہتے ہیں میں تو دو آدمی لے گیا تھا جنازے پہ پر پتہ نہیں دنیا کدھر کدھر سے آئی کہاں کہاں سے اکھاں جدو میٹیاں زمانہ مینور ہوئے گا اپنا تے اپنا دے گانا مینور ہوئے گا اپنا تے اپنا اور میاں صاحب نے کہا تھا بعد مرندے مکڑا میرا ہو جاوے جے تازہ پھر سمجھ لینا محبوب میرے نیان پڑیا جنازہ اور کسی اردو کے شاعر نے کہا تھا میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے کہنے الودا سرکار خود تشریف لائے فرماتے ہیں میں تو دو بندے لے گیا تھا پر پتہ نہیں مخلوق کہاں کہاں سے آئی جنازہ پڑا دفن کیا حارم دشید کے پاس میں اثر کے بعد گیا میں نے بلانا چاہا پر بادشاہ تھا میری طرف دیکھا ہی نہیں میں نے اس کو کہا تیری یہ کمانت میرے پاس ہے فرماتے ہیں وہ مجھے کونے پھلے گیا کیا بات ہے کمرے میں بلایا میں نے اگوٹھی دی حارم رشید تو چیخے مارنے لگا کہنے لگا اگوٹھی والا کہاں ہے میں نے کہا ہم تو انتقال کرنے کہنے لگا مجھے کبر پھلے جائے کہتے ہیں میں کبر پھلایا تو ملیٹ گیا تڑک کے رونے لگا میں نے کہا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا نہ اس نے کچھ بتایا نہ تو نے بتایا یہ کون تھا فرماتے ہیں کہنے لگا یہ میرا بیٹا تھا میں نے کہا تیرا بیٹا اور مزدور کہنے لگا حضوری حضرت دعوت تائی کے پاس بیٹھا کرتا تھا ان کا مرید تھا مجھے روز کہتا تھا ابا انہیں بڑی دنیا کٹھی کر لیا مرتے وقت تجھ سے ٹانگیں سویٹی نہیں جائیں گی اتنا حساب نہیں تو دے سکے گا میں اس کو سمجھا دیتا اس کی امہ سمجھا دیتی یہ روز ہمیں کہتا چھوڑ دو آ جاؤ اللہ رسول کی بارگاہ میں جھگ جائیں ہم سم ایک دن یہ چلا گیا کہنے لگا پھر تمہارا رستہ اور ہے اور میرا رستہ اور ہے یہ سونے کی انگوٹی غلطی سے اس کے پاس رہ گئی غلطی سے ہیرے کی انگوٹی چلی گئی کہنے لگا دیکھو میرے بیٹے نے آج وہ بھی واپس کر دی ہے پھر تڑپ کے کہنے لگا حارون رشید تھا تو یہ میرا بیٹا پر میرا مرشد نکلا میرا پیر نکلا بھائی زندگی تو بڑی تھوڑی ہے نا باوہ سامنے کہا تھا اٹھ فریدہ ستیا بھائی داڑی آگیا ہی پور اگہ نیڑے آگیا بچھا رہ گیا ہی پور اٹھ فریدہ ستیا خلقت وکھن جا متے کوئی مل جائی بکشے آ تے تم ہی بکشے آ جا اٹھ فریدہ ستیا چاڑو دے مسید توں ستیں رب جاگدہ تیری ڈاڑے نال پرید میرا رب ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آخر دعوانہ ان الحمدللہ جس کی رنگت سے بے رنگے رنگے گئے جس کی رنگت سے بے رنگے رنگے گئے اس چمک پالی رنگت پیلا خو سلام مصطفی جانِ رحمت پیلا خو سلام شمائے بزمے ہدایت پیلا خو سلام خو سلام غوثِ عظم امام موتو کا غنو کا غوثِ عظم امام موتو کا غنو کا جلوائے شانِ قدرت پیلا خو سلام جلکہ ممبر بنی گردن اولیاء جلکہ ممبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پیلا خو سلام مصطفی جانِ رحمت پیلا خو سلام شمائے بزمے ہدایت پیلا کاش محشم جب ان کی آمد ہو اور بیجے سب ان کی شوقت پیلا خو سلام مصطفی جانِ رحمت پیلا خو سلام سلام خدا کے لاتلے اور پیارے رسول اور یہ سلام آج زانا ہو قبول ایک دفعہ سورہ فاتحہ تین دفعہ سورہ اخلاص اول آخر درود پاک پڑے اللہ اللہ محشم اللہ اللہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد معدن جود والکرم والی و بارک مسلی ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی اللہ آخرت حسنتا وکنازا بن نار مولا جو کلمات خیر پڑے اس محفل پاتھ میں جو زکر ازکار ہوا اپنی بارگاہ ناز میں قبول فرما تیرے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں پیش کرتے ہیں اپنے فضل سے قبول فرما حضور علیہ السلام کے والدین طیبین آپ کے عباوجدات تمام انبیئے کرام تمام صحابہ تمام اہل بیت تابین تابین علماء محدثین مفسرین آئیمہ مجتہدین سلاسل طریقت کے بزرگان دین اللہ جتنے مسلمان صاحب ایمان آج تک دنیا سے گئے سب کی بکشش مقفرت فرما بالخصوص ارسلان صاحب کے والد گرامی اور خاندان کے دیگر تمام بزرگوں کی ارواح کو حسان سواب ہے اپنے فضل سے قبول فرما اللہ قبروں کو سختیوں سے انہیں محفوظ فرما آخرت کی ساری عزت نعمت انہیں عطا فرما اے اللہ ہم سب کے اٹھے ہوئے ہاتھ اور جھوکے ہوئے سر ان کے حق میں قبول فرما ان سے درگزر والا معاملہ فرما معافی اور بخشش والا معاملہ فرما اے اللہ اس پورے خاندان کو برکتیں رحمتیں سعادتیں عطا فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہماری گلتیوں سے درگزر فرما ہمیں علم نافع کی توفیق عطا فرما دے عمل سالح کی توفیق عطا کر مالک سجدوں کا ذوق دے دے عبادتوں کا شوق دے دے دلاوتوں کی لذت دے اپنا بنا کے رکھ اپنے محبوب کی غلامی نصیب فرما مجھے سوز دے مجھے ساز دے اور نیم شب کا نیاز دے دم سجدہ خود کو میں توڑ دوں مجھے ایسا زو کے نماز دے میں تیری بہار کا پھول ہوں میں کھلا بھی ہوں تو تیرے لیے مجھے میری شاک سے توڑ لے مجھے اپنی ظلف کا ناز دے تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دلے مرتزا سوز صدیق دے اے اللہ عالم اسلام کے حق میں رحمت کے فیصلے فرما برما کے مجبوروں کی مدد فرما کشمیر اور فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما پاکستان کو مستوی آئے ہیں سب کی دلی مراد پوری فرما اے اللہ بیماروں کو شفا دے مقروزوں کو کرزوں سے رہا کر دے تنگ دستوں کو فراخی رزق عطا فرما دے رب افر ورحم وانت خیر الرح مین اللہم انا نسأل کلف و لافیت فی الدین و الدنیا والآخر و صل اللہ تعالی آلہ و حبیبہی سیدنا و مولانا محمد و آلی